آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی مارکٹ کھلتے ہی ہنڈرٹ انڈیکس میں صرف سات منٹ کے دوران دو ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا بلائی سرکٹ ڈریکر کے تحت کاروبار ایک گھنٹے کے لیے موت تل کر دیا گیا مارکٹ کا دوبارہ آغاز بھی زبردست تیزی کے ساتھ ہوا ہنڈرٹ انڈیکس کئی نفسیاتی حدیں عبور کرتا ہوا تنتالیس ہزار آر سو پچیس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف معاہدے کے بعد پاکستانی معیشت پر مضبط اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج سے اچھی خبریں آنے لگیں حسیس بازار بائیس سو اکتیس پوائنٹس یعنی پانچ اشاریہ ارتیس فیصد کے تاریخی اضافے کے ساتھ کھلا انڈیکس میں پانچ فیصد یا اس سے زائد اضافے پر حسیس کے قیمتوں میں یک دم اضافے کو روکنے کے لیے حفاظتی میکنزم فعل ہو گیا جس کے بعد مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں ایک گھنٹے کے لیے موتل ہو گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کھلنے کے صرف سات منٹ بعد ہی بالائی سرکٹ بریکر کے تحت کاروبار موتل ہوا کاروبار موتلی کے وقت سو انڈیکس انیس سو چھاسی پوائنٹس اضافے سے تنتالیس ہزار چار سو انتالیس کی سطح پر تھا آج جساں سے مارکٹ بڑی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ آئل اینڈ گیس میں جساں سے بائنگ ہو رہی ہے اور جساں سے ہماری فینلی کنٹریز اب جساں سے انفلوز کی متوقع ہیں کہ آنے والے دنوں میں سرمایہ کاری بھی کریں گے پاکستان میں اور کچھ رول اوورز بھی ہوں گے تو اس کے بعد اچھی توقعات ہیں اتنی سپیٹ میں نہیں توقع ہوتی لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ویک کا جو ہم سوچ رہے تھے کہ اب سرج ہوگا وہ پہلے دن ہی ہو گیا ہے فرسٹ لوگ بھی لگ چکا ہے فائف پرسنٹ کا ایک گھنٹہ مارکٹ بھی لیٹ ہوئی ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ ڈیل پاکستان کی ایکانومی کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا ماہینین کے مطابق آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے کے باعث سوکات کے مطابق سرمایہ کار متحارک ہو گئے امید ہے کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج چوالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی عبور کر جائے گا کاشیف حسین ایکسپریس نیو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئی ایم ایف معاہدے کے مصبت اثرات سامنے آکے مارکٹ تاریخی اضافے کے ساتھ کھلے کے صرف سات منٹ بات ہی بالائی سرکٹ بریکر کے تحت ایک گھنٹے کے لیے موتل رہی اس پر بات کر لیتے ہیں کاشیف حسین سے جی کاشیف بتائیے گا مارکٹ جب دوبارہ کھلی تو کیا حالات ہیں کاشیف آپ ہمیں سن پا رہے ہیں کاشیف سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئی ایم ایف معاہدے کے مصبت اثرات سامنے آکے مارکٹ تاریخی اضافے کے ساتھ کھلنے کے صرف سات منٹ بات ہی بالائی سرکٹ بریکر کے تحت ایک گھنٹے کے لیے موتل ہو گئی تھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تاریخی دیزی دیکھی گئی مارکٹ کھلتے ہی ہنڈٹ انڈکس میں صرف سات منٹ کے دوران دو ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا بلائی سرکٹ بریکر کے تحت کاروبار کو ایک گھنٹے کے لیے موتل بھی کر دیا گیا تھا اس پر بات کرتے ہیں کاشف حسین سے جی کاشف بتائیے گا کاروبار کو ایک گھنٹے کے لیے موتل کیا گیا پھر دوبارہ بحال کیا گیا تو اب کیا حالات و واقعات ہیں جی بلکل پاکستان سٹاک ایکچینج میں یہ روایت یا تاریخ رہی ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جب سرمایہ کاری کم ہوتی تھی اور یہاں پر انڈیکس نیچے کی طرف جاتا تھا بہت زیادہ کاروباری سرگرمیوں میں منفی روجہان ہوتا تھا تو سٹاک مارکٹ حفاظتی میکنیزم کے تحت بن کی آتی تھی لیکن پاکستان میں آج سٹاک ایکچینج اس وجہ سے بن کی گئی کہ بے تہاشا تیزی کا روجہان تھا سرمایہ کار پیسہ لے کے سٹاک مارکٹ میں اتر آئے ہیں اور چھے مہینے سے جو کراچی سٹاک ایکچینج توقع سے زیادہ بھرپور طریقے سے آیا ہے تقریباً بائیس سو پوائنٹس تیزی سے مارکٹ کھولی تھی جس کے بعد یہ حفاظتی میکنیزم یہ فعل ہو گیا تھا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حیثیت کی قیمتیں اچانکہ اتنی تیزی سے اوپر نہ چلی جائیں یہ میکنیزم فعل ہو جاتا ہے اس کے ایک گھنٹے بعد جب دوبارہ تجارتی سرگرمییں فعل ہوئیں تو اس کے باوجود تیزی کا روجہان برکار رہا بلکہ اس میں شدت اختیار ہوتی رہی اس وقت سٹاک ایکچینج تیز سو پوائنٹس اضافے سے تقریباً تیز سو پوائنٹس پر ٹیٹ کر رہی ہے امکان یہی ہے کہ آج یہ چوالیس ہزار پوائنٹس پر بند ہوگی جو سرمایہ کانوں سے ہماری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سٹاک ایکچینج اپنی ایکچولائزیشن کی طرف آ رہی ہے یعنی حصیت کی وہ قیمتیں جو گدشتہ سال بھر سے جو معاشی صورتحال تھی بوران تھا سامنا تھا جس کی ویسے اسی قیمتیں گری ہوئی تھی اب وہ بحال ہوں گی اور اصل تیزی اس وقت آئے گی جب آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ہم نے شرائط تیہ کی ہیں اسلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھے گا اور پاکستان کی معیشت بحالی سے اس تحکام کی طرف جائے گی یقیناً سٹاک ایکچینج کے اندر اس کے مضبط اور بڑے بھرپور اشارے ملیں اس کے ساتھ ہی کیونکہ انٹر بینک آج بند پڑا تھا لیکن پاکستان میں اوپن مارکٹ ایکچینج کمپنیاں جیسے ہی کھلیں بڑی تعداد میں لوگ اپنا سرمایہ جو کہ غیر ملکی کرنسی میں انہوں نے منتقل کر لیا تھا معاشی بے اکینی کی ویسے وہ سارا ڈالر لے کے ایکچینج کمپنی کے کاؤنٹرز پہ پہنچے ہیں حیرت انگیز بات صورتحال یہ ہے کہ ایکچینج کمپنیوں کے پاس وہ ڈالر خریدنے کے پیسے نہیں ہے ایکچینج کمپنیوں نے اپنے کاؤنٹرز بند کی ہیں اب تک پانچ روپے کی قدر میں اضافہ ہو چکا تھا پاکستان کے روپے میں ڈالر کے مقابلے میں کل جب انٹر بینک مارکٹ کھلے گی اور بینکوں میں ڈالر کا لیندین ہوگا روپے کی قدر میں بھی استحقام آئے گا معاشی اشاریے بہتر ہیں اور امید ہے کہ اس کے اثرات نہ صرف انڈسٹری اور بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو ہی پہنچیں گے یہ بھی بتائے گا یہ جو ابھی مارکٹ میں تیزی آئی ہے یہ صرف وقتی تیزی ہے یا پھر لانگ ٹرم بھی اس کا کوئی افیکٹ ہوگا اس کے علاوہ ڈالر کی قیمت کب سے نیچے آنا شروع ہوگی روپے میں تو استحقام آئے گا ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئے گی کیا جی دیکھیں بے یقینی جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں بے یقینی نا صرف پاکستان میں اندرونی سطح پہ تھی پاکستان کی اپنے سرمایہ کار انڈسٹری عوام میں بے یقینی تھی کہ اب پاکستان کے معاشی حالات کا کیا ہوگا یہی بے یقینی غیر ملکی سطح پہ بھی تھی لیکن جیسے ہی پاکستان کی معیشت پر آئی ایم ایف نے ادبار گیا اور ہمیں ایک اسٹینڈ بائی ایرجمنٹ کے تعد ہمیں تین ارب ڈالر دینے کی یقین دہانی کرائی جس میں سے کہ بڑی رقم جولائی کے وستق آ جائے گی انٹرنیشنلی پاکستان کی معیشت کے اوپر اعتماد بہال ہوا ہمارے جو یورو بانڈ سے اس کے اوپر جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بڑھ گیا یہی جو سینٹیمنٹ ہے اب پاکستان کے اپنے سرمایہ کار تاجر عوام ان کا بھی بہال ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر تو یقین پاکستان کی معیشت کے لیے ایک یہ بڑی پیشرفت ہے معاشی ادبار بہال ہونے کے بعد ہمارا پاکستان لوگوں نے اپنا سرمایہ روپے سے نکال کر کسی نے سونا خرید کے رکھ لیا کسی نے غیر ملکی کرنسی ڈالر خرید کے رکھ لیا پراپرٹی یہاں پہ رکی ہوئی تھی سٹانگ مارکٹ گری ہوئی تھی لیکن سونے کے بھاو بڑھ رہے تھے لیکن آنے والے دو دنوں میں نمائیہ طور پر معاشی ماہرین کو یہ امید ہے کہ نہ صرف سونے کی قیمت بھی کم ہوگی کیونکہ لوگ اپنا وہ سونا اب نکالیں گے وہ بیچیں گے سنتوں میں لگائیں گے معاشی سرگرمیوں میں لگائیں گے سٹانگ مارکٹ میں لگائیں گے اسی طرح جو غیر ملکی کرنسی کے اندر سرمایہ لوگوں نے غیر یقینی صورتحال کی ویسے منتقل کر دیا تھا بلیک مارکٹ سے لوگ ڈالر خرید رہے تھے ہونے پونے جو زیورات جو بیچ سرمایہ ہوتا تھا ان کا وہ پروپرٹی بیچ کے ڈالر اور سونے میں لگائے جائے تھی اب یہ معاشی بے یقینی کا خاتمہ ہوگا اور عوامی سطح پہ بھی اس کا ریکشن دیکھنے کو آئے گا اگلے دو سے تین روز بڑے امپورٹنٹ ہے سٹاک مارکٹ کی جہاں تک بات ہے دو سے تین روز تک یہی رجحان غالب رہے گا اس کے بعد یہ سٹیبل ہوگی اور یقینن مذبت زون میں ہی رہے گی جو سنتیں پاکستان بند پڑی ہوئی تھی ان کے لیے بھی امید افزا خبر ہے کہ آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ہم نے کنڈیشنز تیہ کی ہیں ان کی درامدات کے پر جب آبندیاں تھی وہ بھی ہٹا لی گئی ہیں ہمارے پاس ڈالر کی فراوانی ہوگی امپورٹ کے لیے ہمارے پاس وسائل بڑھیں گے تو سنتوں کا پیہ بھی چلے گا اور یقینن بے روزگاری کے جو مسائلتیں وہ بھی کم ہوں گے تو یہ تمام جو صورتحال آندہ آنے والے چند دنوں میں یہ معاشی مندر نامی کیا ہے بے یقینی کی صورتحال خاتم ہوگی روپے کی قیمت میں استحکام آئے گا کاشف حسین آپ کا بہت شکریہ ڈالر میں منتقل کیا گیا سرمایہ واپس آنا شروع چیمین ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان چلتے ہیں آگے میں اف موہدے کے بعد روپے کی قدر میں استحکام کے باعث ڈالر بیچنے کا رجحان بڑھ گیا ایکسچینج کمپنیوں کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے سرمایہ ختم ہو گیا ایکسچینج کمپنیوں کے کاؤنٹرز بند کر دیا گئے ہیں مزید کہا انٹر بینک مارکیٹ کھلنے پر کل ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوگی ڈالر میں منتقل کیا گیا سرمایہ واپس آنا شروع چیمین ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں آئی ایم ایف موہدے کے بعد روپے کی قدر میں استحکام کے باعث ڈالر بیچنے کا رجحان بڑھ گیا ہے شہدائے پاک سرزمین کو سلام لیفٹیننٹ نوراللہ نیڈر آفیسر تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا انہوں نے اپنی جوانی وطن عزیز پر قربان کر دی اور آنے والی نسلوں کے لیے مشلے رہ بن گئے مزید بتا رہے ہیں خالد محمود لیفٹیننٹ نوراللہ نے آٹھ مئی دوزار تئیس کو دہشتگردوں کے خلاف جوان مردی اور دلیری سے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا ان کا تحلق زلہ کولو بلوچستان سے تھا شہید کے والد نے کہا نوراللہ کا دوست جب عمرے پر گیا تھا اس سے بھی نوراللہ نے کہا میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں جام شہادت نوش کروں اور اللہ نے دعا قبول کی میرا تمام جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ پاک آرمی جائن کریں ہماری پیچان یہ پاک وطن ہے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد پاکستانی سی کمیونٹی کے وفد نے جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا سانحہ نو مئی کی مصمت بھی کی سی کمیونٹی کے وفد کا کہنا تھا یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے شہدہ کی یادگاروں کے بے حرمتی اور مسمار کرنے والے کبھی بھی محبے وطن نہیں ہو سکتے شرکہ نے سانحہ نو مئی کے ذمہ داروں اور سخولت کاروں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ ایسا سانحہ رونما نہ ہو سکھ وفد نے پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک چہتی کرتے ہوئے ملک دشمن اناثر کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا پلاسٹک بیکس کا استعمال یوں تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس سے چھٹکارہ پانا آسان نہیں ہوتا پلاسٹک بیکس ماحول کے لیے کیسے نقصاندے ثابت ہوتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں ناظرین پولیتن بیکس کا استعمال بہت آسان سہولت سہی لیکن انہیں تلف کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا اس کے مزرے صحت اثرات کے باعث کئی ممالک اس پر پابندی آئیت کر چکے ہیں اور بہت سارے پابندی لگانے کے قریب ہیں سرکاری عذاب شمار کی مطابق پاکستان میں سالانہ پچاس ارب پولیتن بیکس استعمال کیا جاتے ہیں یعنی کہ ہر پاکستانی ایک سال میں دو سو پچاس پولیتن بیکس استعمال کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ عام طور پر پولیتن بیکس کا انجام کیا ہوتا ہے اگر پولیتن بیکس کو جلا دیا جائے تو کیا اس سے نجات ممکن ہے جی نہیں پولیتن بیکس جلنے سے زہریلی گیسیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں یہ زہریلی گیسیں نہ صرف انسانوں بلکہ جانے